اسلام علیکم بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہونا کہ فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری بھی مائی سے محفوظ رکھے آمین بچوں ہم حمد کی تشریح کر رہے ہیں جس کی پہلے چار اشار ہم مکمل کر چکے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے پانچوے شیر کی طرف تو ہی آتا ہے ہر شیر پہ محیط ان کو جو رنج و مسیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا اس کی تشریح ہے شایر اس شیر میں اللہ کی وحدانیت پیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کے خالق و مالک ہے اور وہ لوگ جو دنیا میں کھو کر رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے خافل ہو جاتے ہیں وہ بھی کسی مصیبت اور رنج کی کیفیت جب گزرتے ہیں تو تیرا ہی سہارا لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تجھ سے ہی گلہ اور شکوہ کر سکتے ہیں تو ہی وہ ذات پاک ہے جو ہر تکلیف اور مصیبت سے دور رکھنے والا ہے تو ہی وہ ذات ہے جس کی گریفت ہم تمام کائنات میں دیکھتے ہیں تو ہی آزمائش میں ڈالنے والا بھی ہے اور تو ہی ہے جو اس مشکل سے نکالنے والا ہے مشکل گھڑی سے نکلنے کی طاقت بھی صرف وہی رکھتا ہے اس لیے صرف تجھے ہی دعا کے لیے پکارتے ہیں شاید اس شعر میں بچوں اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے ان کی واحدانیت کا ذکر کر رہا ہے واحدانیت میرے کہ اللہ تعالی واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے سوائے اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے اور مشکل اور پریشانی میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی پر اور وہ بھی جو ایمان نہیں رکھتے ہیں پریشانی کے وقت اسی کو پکارتے ہیں جیسا کہ آج کال آپ دیکھ رہے ہیں کرونا پھیلا وہ ہے اور چاہ کر بھی ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا رہا انتہائی حفاظت ایک دامات کے باوجود اگر یہ چیز کوئی کابو کر سکتا ہے تو وہ ذات کونسی ہے بیٹا اللہ تعالی کی وہی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے لئے کوئی ایک لمحہ ان سب چیزوں سے نجات دلوانے کے لئے کافی ہے بس اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائے کیونکہ ہم صرف اور صرف اگر کسی کو پکار سکتے ہیں کسی سٹم مدد حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات ہے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی حفاظتی اقدامات کرنے کی ٹھیک ہے یہی اللہ تعالی کا رضا ہے کہ کوشش تم نے کرنی ہے محنت کرو ہر چیز سے اس کو بچے مثال لے لیں کہ اللہ کو پانے کے لئے بھی ہم نے کیا کرنی ہے عبادتیں کرنی ہے ہم نے کیا کرنے ہے اچھے کام کرنے اور وہ ہی کیونکہ قدرت رکھتا ہے نا کہ وہ ان کاموں کا میں کیا سلح دے گا اس جہاں میں یا اس جہاں میں تو ایک پر ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس قدرت میں ایک ذرہ بھی اگر حرکت کر رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس لئے ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی مشکل آئے گی کوئی مصیبت آئے گی یا ہم کسی دکھ اور تکلیف میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا مددگار صرف اور صرف اللہ ہوگا اور ہم اسی سے گلا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ میرے پاس یہ چیزیں ہیں یا اللہم جی یہ دے دے ہم اسی سے مانگتے ہیں چھوٹی سی بھی دعا کیونکہ وہ ہمارے شعور اور لا شعور میں موجود ہیں یہ ہم پہلے بھی تشریف کو سمجھ چکے کہ مثال میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ ٹیچر نہیں آئے ہم کہتے اللہ تعالیٰ ٹیچر نہ آئے ایسے یہ نا آج کلاس میں آج چھوٹی ہو جائے اللہ کہہ آج چھوٹی ہو جائے تو ہم پر ہمارے دلوں پر وہ اتنا قابض ہے کہ اگر ہم کسی بھی تکلیف میں جاتے ہیں یا تکلیف میں نہ بھی ہوں تو ہم پکارتے صرف اسی کو ہیں کیونکہ وہ مکمل طور پر اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ہماری ذات پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی اور ہمیں ماننے چاہیے ٹھیک ہے بچو اب اس کے بعد اگلے شعر کی طرف آتے ہیں اس شعر میں دیکھیں آخر میں یہ بھی لکھاوائے پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال دے رہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے پھندے سے نکلنا بھی چاہیں جال سے تو ہم نکل نہیں سکتے کیونکہ ہمیں ہر طرح سے اس جال کے اندر قید کر رکھا جس کی وصال میں نے بھی آپ کو دینا کہ جب ہم چاہتے کچھ ہو جائے تو بھی ہم اسی سے مانگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کچھ نہ ہو جائے تب بھی ہم اسی سے رجوع کرتے ہیں چھٹے شعر کی طرف آتے ہیں آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیری اب اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ شعر اللہ تعالیٰ کا پیغام کس طرح لوگوں تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں کہ شعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات روزے اول سے روزے آخر تک رہے گی اور وہ پوری کائنات تک مالک ہے جس کا نظام وہ چڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیچھان کے لیے دنیا بنائی جس کی ہر شے پر اس کا جلوہ نظر آتا ہے جس کی ہر شے سے اس کا جلوہ نظر آتا ہے انسان کی عقل اور نظر اس سے انکار نہیں کر سکتی ہر شے اس کی حکمت و دانائی اس کے رب کے ہونے کی نشاندہ ہی کرتی ہے ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر کب تک کوئی انسان اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے لہٰذا ایک دن ایسا آئے گا کہ عالم تمام عالم اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جائے گا صبح کی تھنڈی ہوا کی طرح گھر گھر یہ پیغام پہنچ جائے گا اب اس شیر میں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر تک پہنچ جائے گا بچوں کیا آپ نے محسوس کیا آج کل پہنچا ہوا یا نہیں پہنچا ہوا نا ہم مسلمان تو کیا جو غیر مسلم بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں اٹلی میں چائنہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے صدر کہاں پہنچ گئے تھے مسجد میں اور اب آپ دیکھیں امریکہ میں بھی ایک سیشن وہ جس میں قرآن پاک کی پہلے تلاوت ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام مشکل گھری میں کیا چونکہ اس بات کا سب ہی یقین رکھتے ہیں کہ مشکل گھری سے نکالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور جو کوئی پہلے مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے اب وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کر گئے پکار رہے ہیں مسلمان نہیں ہوئے وہ لیکن باوجود اس کے کہ وہ ہندو بھی ہیں چاہے چاہے وہ عیسائی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور مسلمان کے لئے تو اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے ان کا تو یقین ہی اسی پہ ہے ہے یا نہیں ہم ایمان اس بات پہ لائے ہیں نا کہ اللہ وعدہ 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 شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اچھی بری تقدیر اس کی طرف سے ہے یہ ہمیں آخرت ہے ہم ایمان لائے ہوئے نا اسی بات پہ تو ہمیں تو پورا یقین ہے کہ ہمارے زندگی میں جو کچھ اچھا ہو رہا ہے جو کچھ برا ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی حکم سے ہو رہے ہیں اور اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو گئی ہر ایک زرہ فضاء کا داستان اس کی سناتا ہے ہر ایک جھونکہ ہوا کے ہوا آ کے دیتا ہے پیام اس کا پیام اس کا سوری ہر ایک زرہ فضاء کا داستان اس کی سناتا ہے ہر ایک جھونکہ ہوا کا آ کے دیتا ہے بیام اس کا اب یہاں پھر وہی بات ہے اس شیر میں اسی لئے وضاحت کر دیئے کہ کوئی جگہ ایسے نہیں ہے ہمیں تو صبح کی ہوا بھی جب چلتی ہے تو وہ آ کر تھنڈی ہوا جب صبح کی محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ یہ تھنڈی ہوا بھی ہمیں کس نے دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے لیے لہٰذا ہم تو اس بات کو مکمل طور سے یقین رکھتے ہیں اور یہ پیغام ہمیں صبح صبح ہوا کی تھنڈی ہوا کی تھنڈے جھونکے سے مل جاتا ہے اب آ رہے ساتویں شیر کی کشتی اور آخری بھی ہے ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کی گزرتا ہے کچھ رنگ ویاں حالی ہے سب سے جدہ تیرا کچھوں اس کی رشنی کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں اس آخری شیر میں اپنے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے شاعر ہیں کہ جو خدا کی وحدنیت کو بہت سادہ انداز میں بیان کر رہتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں پر اس بات کا اثر ہو آپ اور سے سنیے اس شیر میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی اپنے بامقصد شاعری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بات کرنے کا انداز ہر ایک کا ایسا نہیں ہوتا کہ جو دوسروں کی دل پر اثر کر جائے اپنی بات کو اسی کے دل میں اتارنے کے لئے آپ کا الفاظ میں وہ قشش ہونے چاہیے یعنی کہ وہ اتنے پر اثر ہونے چاہیے ہیں کہ دوسرے کی دل پر اس کے اثر ہو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ان کا انداز دل آویز ہو جو دوسروں پر اثر انداز ہو جس سے وہ لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکیں حالی نے اپنے ہر شیر میں اللہ تعالی کی صفات سب سے سادہ اور منفرد انداز میں بیان کی ہیں حالی اپنی تعریف میں کہتے ہیں کہ میرا انداز بیعہ بھی بہت خوبصورت ہے اور دل کا شیر لوگوں کے دل میں میری کہی ہوئی بات اتر جاتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اب اس میں شاعر کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو اس طرح پیغام دوں کہ وہ بات آسان اور سادہ الفاظ میں ہو جسے دوسرا آسانی سے سمجھ سکے اور میں ایسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میری بات جو ہے لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوگی اور وہ اس کو سمجھ سکیں گے بچو اس نظم کی تشریف مکمل ہوئی انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اللہ حافظ